اسلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے جب بات ہو فلالس اسکن کی تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ چہرہ صاف شفاف جلد ہونی چاہیے اس پر کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے ایکنی نہیں ہونی چاہیے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں رنگ گورا بھی کر لیتے ہیں دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں ایک چیز ہے جو آکے اٹک جاتی جس کا علاج بہت مشکل ہے اور وہ ہے پیگمنٹیشن چھائیاں واقعی اس کا علاج بہت مشکل ہے اس لیے کہ اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں پیگمنٹیشن چھائیاں آتی کیوں ہیں اور جو آتی ہیں تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے امپورٹنٹ جو چیزیں وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ پیگمنٹیشن کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں یا وجوہات ہوتی ہیں پہلی چیز اگر پیگمنٹیشن دیورنگ پرگنسی آئی ہے تو اس کو صحیح کرنا بہت آسان ہے اس لیے کہ کچھ ہی عرصے میں اگر آپ فولک ایسٹ کھا رہے ہیں وائٹمینی کا استعمال کر رہے ہیں تو اسکن صحیح ہو جاتی اور پیگمنٹیشن جو ہے آپ کی ختم ہو جاتی ہے سیکن ہوتا یہ ہے کہ ایج اسپورٹس لیور اسپورٹس بھی جسے کہا جاتا ہے ایج بڑھتی ہے یا لیور میں کوئی ایشو ہوتا ہے خون کی کمی ہوتی ہے تو چہرے پہ چھائیاں آ جاتی ہیں اس کو کیور کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے میڈیسنز کھائی جاتی ہیں اور آپ کی سکن جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے صحیح ہو جاتی ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے تیسری چیز ہے کہ اگر ہم دھوپ میں جا رہے ہیں بہت زیادہ سن ایکسپوجر بہت زیادہ ہے تو بھی چھائیاں ہو جاتی ہیں اس کے لیے سن بلوک یوز کیا جاتا ہے اور تھوڑی سی کیر کی جاتی ہے تھوڑے سے آپ نے پیلنگ کر لی اپنے سن بلوک لگا لیا تھوڑا اچھی سے ماسک اور کریمز یوز کی آپ کی سکن صاف ہو جاتی ہے رنگ گورا کرنا تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں سکن کو صاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بہت وہ تمام لوگ جو کہ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے سستی کریمیں فارمولا کریمز یوز کرتے ہیں یا بہت زیادہ ہارش کیمیکل یوز کرتے ہیں ان کے چہرے پر جو پیگمنٹیشن آتی اس کو ختم کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیگمنٹیشن کا کوئی علاج نہیں ہے ہم نے بڑی ریسرچ کی بہت مہنت کی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ٹریٹمنٹز ہیں کچھ ایسی کریمز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں تو پیگمنٹیشن گریجولی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن فارمولا کریم کا جو سب سے بڑا ڈراؤ بیک کہنا چاہیے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ پیگمنٹیشن جو آتی ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے جان نہیں چھوڑتی خیرحال ان میں سے جو بھی وجہ ہو آپ نے ٹریٹمنٹ لازمی کرنا ہے اپنی سکن کو بچا کے رکھنا ہے ایک آج چھوٹی سی چیز بتا رہی ہوں کہ تقریبا 98% جو پیشنٹ ہے وہ پیگمنٹیشن کا ہوتا ہے اور بہت سستی کریم ایک بہت سستی کریم لگا کے وہ اپنی سکن کو اتنا ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے ان کو لاکھوں روپے بھی کم پڑتے ہیں تو اب سب سے پہلے آپ نے اپنی سکن کا خیال رکھنا ہے کریم پروڈکٹ جو بھی ہے ہمیشہ دیکھ کے آپ نے لینا ہے اپنی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اپنی سکن کی ٹیکسچر دیکھتے ہوئے اپنا انوارمنٹ دیکھتے ہوئے آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ یوز کرنی ہے جو چیز بھی یہ کہہ رہی ہے جو بھی پروڈکٹ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دو دن میں چار دن میں سات دن میں یہ ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ جو تیز کیمیکل ہوتا ہے ظاہر سی باتیں اسکن کو بہت ڈیپ لیئرز تک جو اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اور اس کو کیور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے تو بلکل اپنے خیال رکھنا ہے اپنے سکن کا خیال رکھنا ہے پروڈکٹ اپنے دیکھ بھال کے استعمال کرنی ہے کیمیکلز کا استعمال کم سے کم کرنا ہے سکن کی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے وائٹمینز کا انٹیک رکھنا ہے اور آج ایک میں آپ کو بہت ہی زبردست آپ ڈیفرنٹ ہوم ریمیڈیز دیکھ رہے ہوں گے ڈیفرنٹ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کسی کو فائدہ دیتی ہیں کسی کو نہیں دیتی لیکن آج جو میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں وہ انشاءاللہ آپ کی پیگمنٹیشن کو لائٹ کرنے میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوں گی آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے لیکن اگر کسی کی فرمولا کریم کے بعد یا اس طرح سے مطلب کوئی کیمیکل کے بعد سکن ڈیمیج ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائمز زیادہ لگانا پڑے گا چلتے ہم آج کے اپنی ریمیڈی کی طرف جو کہ بہت ہی سپیشل ہے بہت ہی خاص ہے اس کے بعد سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ میرے پاس ہے وائٹمین اے کریم وائٹمین اے کریم ایزی لی مل جاتی ہے یہ ہم نے لی ہے ایک از من Between اس میں ہم ایک کر رہے ہیں ریٹینول وائٹمین اے کریم اس کے ساتھ ہم نے لیٹینول اے کرنا ہے تقریبا ہاف فٹی سپون آپ نے اپنے دروپر سے ڈال رہی ہوں میرے اکڈر اٞ چب تک رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یوز کر رہے ہیں وائٹننگ بوسٹر وان فور تی سپون اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایٹ کریں گے وائٹننگ سی سیرم اس کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ سنتے ہوں گے وائٹمین سی یا وائٹننگ الگ الگ اس کا نام ہے وائٹننگ سی سیرم اس کی خاص وجہ ہے کہ اس میں آر بیٹن موجود ہے کوجک ایسٹ موجود ہے گلوٹا تھائن موجود ہے سکو بیک ایسٹ موجود ہے وہ تمام چیزیں جو کہ اسکن کی تیننگ کو دور کرتی ہیں اسکن کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اسکن کے کلر کو برائٹ کرتی ہیں اسکن کو فلاولیس کرتی ہیں سمپل ایک جو یہ وائٹننگ سی سیرم ہے اس کو اگر آپ ٹوائس اے دے یا تھرائس اے دے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کی سکن فلاولیس ہونا شروع ہوگی گلاس سکن کا آپ کی سکن پر جو وہ ٹش نظر آئے گا گلاس سکن والا اور جو بلمشز ہیں یا سپورٹس ہیں وہ اسے کلیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن سن بک لگانا بہت ضروری ہے میں نے وائٹننگ سی سرم تقریباً ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اچھا یہ تمام چیزیں آپ نے ملا کے رکھنی ہیں اچھا اس کے ساتھ اس میں آپ کو ایک چیز دوبارہ کلیر کر دوں کہ بہت ساری جو سینسٹیو سکن ہوتی ہے خاص کر کیمیکل کے بعد جو سکن بہت سینسٹیو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ان کو جو بھی چیز لگاتے ہیں اچھنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے سینسیشن ہوتی ہے وائٹمین سی سے بھی ہوتی ہے اس میں تو وائٹمین اے موجود ہے ریٹنال موجود ہے اور وائٹمین سی بھی ہے تو سینسٹیو سکن کو تھوڑی سی ریڈنیس ہو سکتی ہے یا اچھنگ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے میں طریقہ بتاتے دیں کرنا گئی یہ ایسی کریم بن گئی ہے یہ کریم جو ہے اس میں سے یہ جو ایمیڈ لو ہے یہ جو ہے یہ بہت ایفیکٹیو ہے پیگمنٹیشن کے لیے اینڈ ٹو ٹون سکن کے لیے آپ نے رات کو اپنا فیس اس سے واش کرنا ہے واش کر کے سکن کو ڈرائے کرنا ہے ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ کریم اس کریم کو بنا کے آپ فریج میں رکھیں گے تھوڑی سی کریم لیں گے اور اس کریم کو جو ہے اس طرح سے لگا کے ایک لیئر کی صورت میں لگائیں گے اس کو مساج نہیں کریں گے جو کیمیکل والی جو سکن ہوتی جس پہ کیمیکل بہت لگا ہوتا ہے وہ بہت سنسیٹیو ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ربنگ کریں گے تو آپ کے سکن کو یہ تھوڑا سا اچنگ اس پہ ہو جائے گی آپ کے سکن ریڈ ہو جائے گی جسٹ آپ نے اس کو اس طرح سے لیئر لگانی ہے ہلکی سی لیئر لگا کے آپ اس کو چھوڑ دیں گے یہ خود سکن کے اندر جذب ہو جائے گی ہلکی سے اگر جیسے آپ کو فیل ہو رہا ہے سنسیشن ہو رہی ہے ٹنگلنگ سا فیل ہو رہا تو اٹس اکے کوئی سی ٹینشن کی بات نہیں ہے اور اس کو صبح اٹھ کے واش کر لیں گے ہو سکتا ہے کسی کسی کو بہت زیادہ اچنگ فیل ہو اسے کے سکن اگر زیادہ ڈیمیج ہے تو سکن پہ زیادہ اچنگ ہو سکتی ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ برننگ ہو رہی ہے یا ان کو تھوڑی سی خارش ہو رہی ہے یا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تو اس کو پندرہ سے بیسمنٹ کے بعد اس کو صاف کر لیں اور اپنا رچ موسٹیرائزر ریپوار کا آپ لگا لیجئے فلوکزیا کا بام لگا لیجئے وہ آپ نے لگانا ہے اچھی طرح سے اور اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے روزانہ لگانا ہے لیکن اگر پوری رات لگا رہتا ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کو اچھا ریزلٹ دے گا اسکن شروع میں ریڈ ہو سکتی ہے کچھ دنوں کے بعد اسکن پیل ہو سکتی ہے پیل بھی ہو گی اور ریڈ بھی ہو سکتی ہے وہ کلیر ہونا شروع ہو جائے گی لیکن پیل یا ریڈ ہونا شرط نہیں ہے جن کے سکن زیادہ سینسٹیو ہے ان کو یہ ایشو آ سکتا ہے آپ نے یہ لگانا ہے سبوٹ کے واش کرنا ہے واش کر کے آپ نے وائٹننگ سی سرم لگانا ہے اور اس کے اوپر سن بلوک لگا لینا ہے لازمی لازمی یہ آپ نے کرنا ہے اسکن اگر ڈرائی ہو رہی ہے تو موسچرائزر آپ نے لازمی لگانا ہے اسکن کو ڈرائی نہیں چھوڑنا ہے یہ آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کو لگاتے ہوئے آپ نے کوئی بھی وائٹننگ کریم استعمال نہیں کرنی جو کہ فومولا کریمز ہیں وہ استعمال نہیں کرنا ہے کوئی بلیچ نہیں کرنا ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اگر کوئی زیادہ کسی کو اسکن کا ایشو ہو تو وہ کنسل کر سکتے ہیں ہمیں یا کسی بھی ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں یہ آپ لازمی استعمال کیجئے آگے شیئر کیجئے اس لئے کہ پیگمنٹیشن ایک ایشو ہے جس کا تقریبا ہر دوسری لڑکی اور اب تو ہر دوسرا لڑکا بھی اس کا شکار ہونے لگا ہے اس کو اپنے استعمال کر کے فیڈبیک لازمی دینا ہے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا لازمی کر لیجئے بیل ایکن پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ جیسے کوئی نئی چیز آئے آپ کے پاس نوٹیفکیشن آجائے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے خوش رہیں خوش رہنے دیں اللہ حافظ